آج میں جس سکسیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کے برینڈ کو آپ نے تو جرور سنا ہوگا مگر ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کا نام نہیں سنا کہ یہ برینڈ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کے ویکٹی کا نام دب جاتا ہے میں جس کی بات کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے ٹوم مونارگن اور ان کے برینڈ کا نام ہے ڈومینوز ہے نا آپ نے اس برینڈ کا جرور سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ان کا نام نہ سنا ہو بڑی اشٹرگل جنگی جی ہے انہوں نے اور آج اس مقام پہ پہنچا دیا اپنے برینڈ کو کہ بشتھ بھر کے پچھتر دیشوں میں ان کے سٹورس ہیں اتنا بڑا برینڈ اتنے بڑا نام جس میں کی ڈیلیوری کے نام پر پرومیس کی جاتی ہے کہ تیس منٹ میں ڈیلیوری نہیں تو پیزا فری ان کی زندگی کوئی بڑی آسان نہیں گجری ہے یہ بہت ہی گریب پریوار میں ان کا جنم ہوا پتہ کے مرتب ان کی بہت ہی چھوٹے عمر میں ہو گیا ایک ان کا بڑا بھائی بھی تھا مگر ان لوگ پہ اتنے ریسورس نہیں تھے کہ ان کا پالن پوشن ہو سکے تو ان کا پالن پوشن میکسیمم ان کے ریلیٹیوز یا ناتھالے کے دورہ ہی کیا گیا ایک سمیں ایسا آیا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بہت ہو گیا اب کب تک دوسروں کے آشرے پر جیتا رہوں گا کب تک دوسروں کے مدد سے جیتا رہوں گا کچھ ایسا کرنا پڑے گا جسے میں اپنے آپ کھڑا ہو سکوں اور اپنا نام بنا سکوں جب خواب بڑے ہوتے ہیں جب آپ ڈریم دیکھ پا رہے ہوتے ہیں تو اس کو پا لینا بہت آسان ہوتا ہے مگر ان کے جنگے اتنی بھی آسان نہیں تھی انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر ایک فوڈ کارٹ چلانے کے ڈیسائیڈ کیا اور انہوں نے سٹارٹ بھی کیا اس کو ایک لمبے سمیں تک بھائی نے مرت تو کی مگر ان کو کانفیڈنس نہیں آ رہا تھا اس بزنس میں انہوں نے کہا کہ نہیں میں جوب کروں گا اور جوب بھی کرتے رہتے تھے اس کارٹ میں بھی ان کے مدد کرتے تھے میں انہوں نے فائنلی ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور پوری طرح سے ٹوم کے اوپر ہی آ گیا اس کارٹ کو چلانے کے جمہداری اس فوڈ کارٹ کو چلانے کے جمہداری اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ڈومنک اس میں بناتے وہ پیزا ہی تھے سورو سے انہوں نے پیزا بزنس میں ہی انٹر کیا تھا بڑے لمبا سنگھرش بہت ہی لمبے سمیں تک کوشش کرنے کے بعد بھائی کے چلے جانے کے بعد ان کے لئے کام کرنا اور تھوڑا مشکل ہو گیا ان کو اور جارہ محنت کرنے لگے کرنی پڑی مگر ان کے پاس اوپشن نہیں تھا سارے اوپشن بند کر کے اترے تھے اس بزنس میں ایک سمیں ایسا آیا بہت اچھا بزنس نہیں چل رہا تھا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ اس کی ڈیلیوری سسٹم اسٹارٹ کی جائے ڈیلیوری دی جائے اس کی ہوم ڈیلیوری دینا انہوں نے شروع کیا اور بتاتے ہیں کہ ان کا گروت لغہ ایٹ پرسنٹ پلس میں گیا تھا آٹھ گنا ان کا بزنس بڑھ گیا انہوں نے ٹو ویلر سے گھر گھر جا کر کے خود پیزا بناتے ہیں خود پیزا کی ڈیلیوری کرنا شروع کر دیا انہوں نے ایک سمیں ایسا آیا جب ان کو لگا کہ مجھے اپنے اپنے برینڈ کا ایکسپینشن کرنا چاہیے انہوں نے اپنے تین سٹورز کھولے آپ نے کبھی ڈومینوز پیزا کا لوگو دیکھا ہوگا دو سکوائر ہوتے ہیں اس میں اور تین ڈاٹس ہوتے ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جیسے جیسے میری کمپنی بڑی ہوگی جتنے جتنے میں سٹورز کھولتا چلا جاؤں گا اس میں ڈاٹس کی سنکھیا بڑھاتا چلا جاؤں گا اس سمیں تک تین سٹورز تھے انہوں نے تین ڈاٹ ڈالے تھے مگر بعد میں انہوں نے گروہ اتنا تیجی سے کیا اتنا فاسٹ گروئنگ کمپنی بنی کہ انہوں نے سوچا ہے کہ اگر میں ڈاٹ بڑھاتا چلا جاؤں گا تو یہ بہت ہی خراب ہو جائے گا یہ لوگو اور یہ دیکھنے میں خراب لگنے لگے گا تو انہوں نے صرف تین ڈاٹس تک اپنا پرائیمری فیز میں جتنے سٹورز تھے اتنے تک اپنے ڈاٹس کو سیمیت رکھا اور آج اگر آپ ڈومنوز پیزا کا لوگو دیکھیں گے ری ڈا بلو کا لوگو ہے ایک میں ایک ڈاٹ ایک میں دو ڈاٹ ہیں ٹوٹل ملا کے تین ڈاٹ ہوتے ہیں پہلا انہوں نے انٹرنیشنل ایکسپنشن کینیڈا میں کیا اور انہوں نے 1978 کئی جگہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے 1978 میں ہی انہوں نے اپنے ڈیلیوری سسٹم پر دھیان دینا شروع کر دیا 1982 کے آس پاس جا کے جب انہوں نے کینیڈا میں اپنا پہلا سٹور کھولا تو اس سمیہ انہوں نے 30 منٹ ڈیلیوری کی پرامیس کرنی شروع کر دی اور انہوں نے ایکسپنشن بہت تیجی سے سٹارٹ کیا کیونکہ جب آپ پرامیس 30 منٹ کی کرتے ہیں تو سٹورز آپ کے گھر کے آس پاس ہونے چاہیے اگر یہ سٹورز بہت دور ہیں تو آپ کے لئے ڈیلیوری کر پانا ایزی نہیں ہوتا سٹین سپیڈ پہ انہوں نے اپنا بزنس کو ایکسپنشن کرتے چلے گئے کرتے چلے گئے اور اپنا ڈیلیوری اور اپنی کوالٹی اور اپنی سرویس کے بلبوتے پہ انہوں نے آج لیڈ کرتے ہیں مارکٹ کو پیزا کا نام لیا جائے تو کچھ ہی برینڈ کا نام ہم گنوا پاتے اس میں ڈومینوز پہلے نمبر پر ہو جاتا ہے ان کا مارکٹ شیئر بہت بڑا تھا انہوں نے دو ہزار سات کی آس پاس آ کر کے فون پر ڈیلیوریز لینی شروع کر دی ایپ کے تھروں ڈیلیوریز لینی شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ یئر ہی ٹریکنگ سسٹم سٹارٹ کر دیا کوئی بھی کمپنی اس سمیت تک اپنے فوڈ آئیٹم کی ٹریکنگ کی فیسلیٹی نہیں دیتا تھا دھیرے دھیرے ان کا اتنا گروہ ہوئے کہ ٹھارٹی منٹ ڈیلیوری ان کا اتنا بڑا برینڈ ایمیز بڑھانے میں ان کو مرد کی کہ آج انہوں نے چودہ ہزار کیاس پاس سٹور اور سوینٹی فائب کنٹریز میں ان کے سٹور ساز ایویلیول ہیں اسٹرگل اتنا بڑا ہے انہوں نے کشٹ اتنے ورشوں کا کیا ہے کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کو کور نہیں کر پاؤں گا کبھی موقع ملے کہ ان کے بکس ہیں ان پر بہت اچھا کام کیا ہے کئی لوگوں نے ان کے بکس پڑھئے گا آپ کو بہت موٹیویشن ملے گا ہم سب ہی اپنے جیون میں کچھ نہ کچھ خواب کچھ نہ کچھ ڈریم کچھ نہ کچھ ایم لے کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا کچھ وزن ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ میں ایسا کر جائے ہمارا کچھ گول ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اس کو پا لیں مگر کوشش جب سرو کرتے ہیں اور جب ترنت ریزلٹ نہیں مل رہا ہوتا ہارمان کے جو پرانا پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں اس کو کرنا سرو کر دیتے ہیں ایک آئی ایس تھی جن کا میں کوٹ کرتا ہوں نام مجھے لگتا ہے وہ کوئی مشرا تھی میں ان کا کوٹ کرتا ہوں آپ کو انہوں نے اس سے کسی پترکار نے پوچھا کہ یدی آپ آئی ایس نہیں ہوتی فرسٹ اٹیپ پر انہوں نے سیویل کریک کیا تھا انہوں نے پوچھا اگر آپ آئی ایس نہیں ہوتی تو کیا ہوتی تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے وقتی ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کبھی کسی نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہی نہیں کبھی میرے مند میں یہ سوال آیا ہی نہیں تو میں اس کا جواب دوں کیا دیکھ رہے ہیں کلیر گول اتنا پسٹ گول جب آپ کو دکھائی دے رہا ہو اپنا لقش اتنا کلیر دکھائی دے رہا ہو کہ مجھے کرنا ہی یہی ہے میں کروں گا یہی دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوتا ہے تو آپ کو ہو کر رہے گا ہو ہی جائے گا کوئی آپ کو روک کہیں نہیں سکتا آپ کے علاوہ آپ اکلوتے ایسے ہیں جو آپ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں آپ اکلوتے ایسے ہیں آپ کو اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ ہی اکلوتے ایسے ہیں جو آپ اپنے لقش کو نہیں پانے کے لیے کچھ نہ کچھ اسکیوز دے سکتے ہیں مگر کوئی بھی پیڑ لگایا جاتا ہے اس کو بھی پھل دینے میں ورشو لگتے ہیں کوئی بھی کام شروع کیا جاتا ہے آپ ریزلٹ ایسے ہیں تو آپ گلت راستے پر ہیں جو آپ کر رہے تھے آپ کو وہی کرتے رہنا چاہیے ایسے آپ جوب کر رہے تھے تو جوب بھی کرتے رہیے اور ایسے آپ کوئی سارہران سا بزنس کر رہے تھے اور خواب بہت چھوٹے سرکھ رکھے تھے تو وہی آپ کے لیے ٹھیک ہے مگر ایسے آپ کے خواب بڑے ہیں ڈریم بڑا ہے کرنا بڑا چاہتے ہیں جیون میں کچھ پا لینا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت لگاتار کرتے رہنا پڑے گا اور اپنے لقش کو ہمیشہ اور ہمیشہ یاد کرنا پڑے گا کہ ہاں یہی تو کرنا ہے مجھے یہی تو پانا ہے مجھے صرف اور صرف یہی پا کر کے ہی میں خوش ہوں گا اور یہی پا کر کے میں سٹسپائڈ ہوں گا جب تک مجھے یہ مل نہیں جاتا میں رکنے والا نہیں ہوں کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے چلیے امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا ٹوم کی اسٹوری اور لگتار میں اسی طرح کے بائیوگرافی پر کام کرتا چلا جا رہا ہوں اور لگتار اسی طرح کے بائیوگرافیز آپ کو میں دیتا چلا جا رہا ہوں امید کرتا ہوں اچھا لگا ہوگا اسٹیشن ملتا ہوں بہت ہی جلدی نئے ویڈیو میں نئے انرجی کے ساتھ have a great day